موسیقی 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 نِسَ سَجُمُّ Bernie ایک تقلال موجود موسیقی 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 سانات ہیں یا فوائد ہیں یا کیا کہنا پسند کرنے کی اس بارے میں کہ یہ اچھی چیز ہے یا ایک نیگٹیف چیز ہے دیکھیں اگزیکلی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ پرسنٹو پرسنٹ بیری کرتا ہے کہ اگر آپ اس کو یوٹیلائز کرنا چاہے تو یہ بینیفیشل بھی ہے اور اگر آپ اس کو ابیوز کرنا چاہے تو اس سے بورا بھی کچھ نہیں ہے لیکن ہاں تو سم ایکسٹینڈ قولیٹی آف لائف ضرور اس سے افیکٹ ہو رہی ہے کہ بس بات یہ کیا کہ ہم لوگوں کو اگر کرنا بھی ہے تو اس کو فروتفل وے میں کریں مطلب اپنے 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 اپنیےس کو پوٹ فورد کریں ہم لوگ دفررین مطلب وے میں کر سکتے ہیں لیکن ہاں اس کو نیگٹیو ہے یہ کہ اگر آپ اپنے پیرانٹ کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ہم سوشلائز نہیں کر رہے ہیں انٹی سوشل ہو رہے ہیں تو مطلب کہ آپ جانے تک میں بولوں گا کہ مجھے آپ کے جواب سے لگا گیا آپ چاہرین گا کہ پرسن پر پرسن 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 ویری کرتے ہیں دیبین کرتے ہیں کہ اس کو پوزٹیو لے کے چلے ہیں نگٹیوٹی میں لے کے چلے ہیں بلکل ایسا ہی ہے تینکیو سو مجھ میں اسلام علیکم سیر مالیکم سلام سیر آپ کا نام دانش نام دانش بھئی میرا آپ سے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل جو سوشل میڈیا کا ٹرینڈ ہے وہ اس طرح ان ہوا ہے کہ لوگ فیزیکلی تو ساتھ ہوتے ہیں لیکن منٹلی ساتھ نہیں ہوتے تو اس کے فوائد بھی ہیں نقصانات بھی ہیں کہ آپ کیا کہنا پسند کریں گے اس بات کے لیے دیکھیں سب سے پہلی باتشاہ ہے کہ آج اس جو ہماری بہت زیادہ سوشل میڈیا کی دوڑ باگ کی دنیا میں جو سب سے بڑا پرابلم یہ آ رہا ہے کہ جو فیملیز ہیں فیملیز بہت دور ہو چکی ہیں آپس میں ایک پیرنٹ سے بچے پیرنٹس اور بچوں کے درمیان بڑا سپیس ہو چکا ہے اور اس کی ویسے جو میں سمجھ رہا ہوں کہ جو والد ہے اس کو اپنے بچے کی پرشانی اور اچھائی کا نہیں پتا چل رہا آج ہم بچوں کو سپیشلی موبائل تو لے کے دے دیتے ہیں لیکن ہم ان کو یہ نہیں سوچتے کہ کس ساتھ تک ان کے لیے نقصان دے ہوگا کس ساتھ تک فائدہ ہوگا مطلب جو ایک میڈل کلاس فیملی سے اگر میں تعلق رکھ رہا ہوں میں تو میری فیملی جو اپنے چھوٹے بھائیوں کو مجھے ان پر نظر رکھنی چاہیے بہنوں پر نظر رکھنی چاہیے اس لیے کہ ہم جب جس چگہ میں بیٹھے ہوئے سپیشلی بھینگا میں جس مال میں بھی میں پھڑا ہوں سنٹرز مال میں اور یہاں کی میں منیجمنٹ کا حصہ ہوں تو جو چیریں مجھے نظر آتی ہیں ہم پورا دن یہاں پہ لوگوں کو چیک کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو بہت ساری بری چیزیں ہمیں نظر بھی آتی ہیں اور اچھی بھی نظر آتی ہیں لیکن جی بھینگا پاکستانی شہری بھینگا آج کی یوت سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پیرنٹ سے یہ ریکوئرز کروں گا کہ وہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں ان کو ٹھیک ہے آج کے دور میں آج جانا چاہیے ان کو آگے لیکن جس وقت تک وہ اس کی فسلیٹیز نہیں بتائیں گے ان کو تو وہ ان کو نہیں کر سکیں گے اور دوسری جو سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم جو میرے والد صاحب مجھے کار کرتے ہیں آج بھی کہتے ہیں کہ اس لیے کہ وہ ایک ٹیچر ہیں وہ آج بھی مجھے کہتے ہیں کہ ہماری جو نسل ہے ہم اس چیز کے ابھی قابل نہیں ہیں جو ہماری پاکستانی قومہ ہم اس چیز کے قابل نہیں تھے ہم پہلے ہمیں چیز ایک مل گئی ہے اور یہ جب چیز ملی ہے تو ہم اس پہ ہمیں اس کا استعمال کرنے کا پتہ ہی نہیں ہے اسلام علیکم جی آپ کا نام محسن ابراہیم محسن بھائی میرا جو آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ آج کل جو سوشل میڈیا بہت زیادہ ٹرینڈ ان ہو رہے ہیں کہ لوگ ساتھ ہوتے ہوئے بھی ساتھ موجود نہیں ہوتے کہ میں آپ کو یہ اس پارک کی ایکزمپل ہمارے سامنے یہی ہے کہ اگر چار لوگ کے کمرے میں بیٹھے ہیں ٹھیک ہے وہ فیزیکلی تو موجود ہیں لیکن منٹلی وہ لوگ وہاں پر نہیں ہیں ان پر گھروں میں لڑائیاں تک ہو جاتی ہیں ان باتوں پر تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کے فوائد یا نقصانات آپ اس بارے میں کیا کہنا پسند کریں گے فرسٹ و فول تو میں یہی کہوں گا کہ جو پہلے تو سب سے بڑے نقصانات ہی زیادہ ہیں امپیکٹ اس طرح سے کر لیں کہ ہم اپنی فیملیز کی بات کریں تو ہر کسی کے پاس سمارٹ فون ہے اور ہر کوئی صرف سوشل میڈیا پہ ہی ہے اور وہی چیزیں فالو کر رہے ہیں یہ نہیں پتا کہ شاید جو گھر میں سات بندہ ہے اس کی اس پر کیا فیلنگز ہیں کیا نہیں ہیں اگر گھر سے بھائی نکلے تو ریلیٹیوز کی فیلنگز آپ کو نہیں پتا کہ شاید آپ کی کچھ سوشل میڈیا پہ کوئی بھی ایسی چیز شیئر کرنے سے کوئی اور بندہ ہرٹنا ہو گیا ہو فائدہ کچھ حد تک ہیں کہ آپ کو گلوبل نیوز پتا چل جاتی ہے بٹ اس پہ بھی نیوز کی آثنٹیسٹی کا ایک بہت بڑا فیکٹر پڑھ جاتا ہے کہ کتنی نیوز آثنٹیک ہے کیونکہ ہم لوگ جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ لوگ آپ ہم نیوز پڑھ دو لیتے ہیں بس اس کی آثنٹیسٹی کے بغیر ہم اس کو شیئر کر دیتے ہیں رگارلوز تو فیکٹ کہ کیا وہ بات ٹھیک تھی یا نہیں اور کیا لوگ اس سے مائن کریں گے اس چیز کو تو نقصانات زیادہ ہیں انٹریکشن ختم ہو چکا ہے پرسنل لیول پر لوگوں کا حضرت بھائی جو میرا آپ سے سوال ہے جو میں کہنا پسند کروں گا کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا آسکال بہت زیادہ ٹرینڈن ہو رہا ہے کہ لوگ فزیکلی تو ساتھ موجود ہوتے ہیں لیکن منٹری موجود نہیں ہوتے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں انٹریک گھروں میں لڑائیاں تک ہو جاتی ہیں ان باتوں سے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کے فوائد کیا یا نقصانات کیا آپ اس بارے میں کیا کہنا پسند کریں گا ہر ایک چیز جب حد سے زیادہ ہو جاتی ہے چاہے وہ کھانا ہو چاہے جو بھی کچھ ہو تو اس کے پھر نقصان زیادہ ہو جاتے ہیں تو اب چونکہ سوشل میڈیا بھی اس لیول پہ پہنچ چکا ہے کہ اس کا زیادہ استعمال ہے اور زیادہ استعمال نقصان کا باعث بنتا ہے اور یہی ہے کہ مدب سوشل میڈیا نے ہم ایک دوسرے کو اتنا ٹیچ کر لیا ہے اپنے ساتھ کے ہم ساتھ بیٹھ کے بھی ایک دوسرے سے جدا ہے سوشل میڈیا پہ ہم دور دراز کے لوگوں کو دیکھنا پسند کرتے ہیں دور دراز کے لوگوں کو ہم ملنا پسند کرتے ہیں ان کے ساتھ ہائے بھائے میں مصروف ہوتے ہیں کہ ہم سے یہ ملے ان کا سٹیٹ اور ہوتا ہے ہمارا سٹیٹ اور ہوتا ہے ان کا سٹیٹس اور ہوتا ہے ہمارا سٹیٹس اور ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس جو اپنا بیٹھا ہوا ہے جو میرا بھائی ہے یا جو میرے والد صاحب ہے یا جو میرا جو بھی عزیز ہے بلڈ ریلیشن ہے یا جو بڑے قریب ہی رشتے ہیں ہم ان کو فوکس نہیں کرتے ہیں تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ اس لیول پہ آکے پر یہ نقصان دے ہیں لیکن ہمارا چیز میں بیلنس ہونا چاہیے ہاں بیلنس ہونا چاہیے کیونکہ آپ یہ دیکھیں نے کہ اس کے بغیر شاید گزارہ بھی نہیں ہے ہماری عوام کا کسی حد تک نہیں ٹھیک ہے مطلب سوشل میڈیا کے بینیفٹس اپنی جگہ پہ ہیں لیکن بینیفٹس کے ساتھ ساتھ ہر چیز میڈیسن اگر ہم لیتے ہیں تو اس کے انہوں نے گوڈ انڈکیشنز اگر لکھے ہیں تو اس کے کونٹر انڈکیشنز بھی منشن ہوتی ہیں کیونکہ میڈیسن ہمیشہ کے لیے آپ کے کیور کرنے کے لیے آپ کو ریلیف دینے کے لیے لیکن اگر آپ اس کی زیادتی کریں گے تو پھر اس کے لیے آپ ہوسپیٹل جائیں گے اور آپ کسٹرم میں پوش ہوگا اور کیا کیا کچھ آپ کے ساتھ ہوگا اسی طرح سے سوشل میڈیا بھی ہے اگر آپ اس کو اس لیول پہ یوز کریں گے تو پھر میرے خیال میں اس کے بینیفٹس ہیں لیکن اگر آپ اس لیمیٹس کو کریں گے تو پھر اس کے بینیفٹس کے بجائے اس کے نقصان ہم زیادہ لیں گے تینکیو سو میڈیسن آپ کا نام وکاس وکاس بھائی سوشل میڈیا تو یوز کرتے ہوں گے آپ ڈروز مرا کی زندگی میں جی بلکل یوز کرتے ہیں تو آپ کیا لگتا آپ کو کہ پوزیٹیو ایمپیکس اس کے یا نیگٹیو ایمپیکس تقریباً سکسٹی پرسنٹ جو ہے نیگٹیو آج کل کی جو جرمیشن جا رہی ہے نیگٹیو جا رہی ہے فیس بک پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا ابیوزنگ وغیرہ بہت ساری ڈیفرنٹ چیزیں آرہی ہیں تو میرے حال سے تقریباً سکسٹی پرسنٹ نیگٹیو جا رہے ہیں مطبب سکسٹی ہی پرسنٹ کیا آپ نے بولا مطبب آپ ففٹی فٹی بھی کہہ سکتے تھے لیکن جیسا کہ یہ آج کل ہمیں موسلی دیکھنے کو موسلی دیکھنے کو موسلی دیکھنے کے لوگ چار لوگ در بیٹھے ہیں کمرے میں سات ٹھیک ہے تو وہ سات ہوتے بہت نہیں کرتے بلکل ایسا ہی ایدھر بھی یہ ہی ہے کہ سارے موبائل کے اوپر لگے ہوئے ہیں کوئی بھی بندہ آپس میں بہت نہیں کر رہا جس سے کافی معاشرہ دوسری طرف جا رہا ہے سوشل میڈیا نے تقریباً تباہ کر دیا ہماری جنرنیشن ہونا ہی نہیں چاہیے یا پھر ایک کنٹرول وے میں ہونا چاہیے کنٹرول وے میں ہونا چاہیے بیسے دور پر آپ دیکھیں نیٹ اچھی چیز بھی ہے اور اس میں زیادہ تھا تو ابھی جتنی بھی جنرنیشن ہے نیگٹیف کی طرف جا رہی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آج کال یہ واقعہ ہو رہے ہیں جو سابر کرائم جی ہاں سابر کرائم ہو گئے اس پہ کتنی زیادہ ابیوزنگ کبھی کس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کبھی کس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے پھر ریسینٹلی دیکھ لیں ادنان سامی کو انہوں نے سوشل میڈیا پہ اس کو کارلیا اس کی اب زنگی خطرے میں ڈال دی ادنان سامی بولنگے یا میجر ادنان سامی بولنگے مجر ادنان سامی اب اس کو تو انہوں نے بنا دی ہے نا میجر ادنان سامی بنا دی ہے سیلنہی ڈی ٹیک ہے آپ کے نام ڈاکٹر نازس اچھا ڈاکٹر نازس مجھے یہ بتائیں کہ آپ سوشل میڈیا پہ تو آپ تو یوز نہیں کرتے لیکن آج کل دیکھا جائے تو بہت زیادہ ترین آرہا ہے اس کا لوگ بہت زیادہ تائم اپنا ویسٹ کر دیتے ہیں مطلب یہ نہیں کہے کہ وہ کرتے ہیں وہ ویسٹ کر دیتے ہیں وہ تائم جو تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری لائف پہ کتنا امپیکٹ ہوتا ہے اگر یہ ایک ادکشن ہو جاتی ہے نا it's like you start following like your likes and you start judging people on the base of their likes so i personally think that they should stop you know in the first it's very hard to stop it but after that jib ایک بار چھوڑ دیتے پھر بہت زیادہ you'll find the difference you'll find he's in your life okay thank you آپ کا naam اسمان اسمان مجھے بتائیں کہ آپ اپنا کتنا time social media پہ سپنڈ کرتے ہیں تقریبا زیادہ time social media پہ سپنڈ ہو جاتے ہیں اچھا مجھے بتائیں کہ آج کل جیسے ہر کوئی مضب آپ even ساتھ ہوتے بھی ساتھ نہیں ہوتے کیونکہ آپ mobile phones پہ لگے ہوتے ہیں social media پہ پوری دنیا سے connected ہیں لیکن جو لوگ آپ کے پاس ہیں آپ کو نہیں پتا ہوتا وہ کیسا فیل کر رہے ہیں تو social media ہماری زندگی میں اتنا زیادہ involved ہو چکا تو اس کا آپ کتنا impact دیکھتے ہیں لائف پہ exactly ایسی ہے آپ friend کی gathering ہوتی ہے جب یہ ہوتا ہے سارے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن سارے اپنا mobile use کر رہے ہوتے ہیں تو بندہ جو زیادہ اس چیز کا use tunia وہ یہ چیز فیل کرتا ہے کہ پتہ نہیں اگلا بندہ میرے ساتھ comfortable ہے یا نہیں تو کہہ سکتے ہیں آپ generation gap بھی آتا جا رہا ہے اس وجہ سے تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا کس طرح سے ہم اس کو کم کر سکتے ہیں social media کی use کو تاکہ جو لوگ ساتھ ہیں وہ ساتھ ہوتے بھی ساتھ نہیں ہیں لیکن اگر ہم اس کا کم کریں گے use تو یہ ساتھ ہوتے ساتھ ہو سکیں گے exactly مطلب یہ یہ کہ آپ social media سے تھوڑا cut off ہو جاؤ مطلب totally تو آپ cut off نہیں ہو سکتے like آپ تھوڑا سا مطلب جو لوگ آپ کے ساتھ بیٹھیں آپ انہیں زیادہ time دے اور مطلب social media سے نا تھوڑا interaction آپ کم کر دیں اسلام علیکم السلام آپ کا نام نایم الدین اچھا نایم صاحب مجھے بتائیں کہ آپ social media پر اپنا کتنا time spent کرتے ہیں کافی زیادہ وقت social media پر لگ جاتا ہے کیونکہ زائر سی باتہ facebook اور باقی واتس اپ اغیرہ پر accounts check کرتے کرتے ہیں اٹھے گئے آپ بھی پہلا کام یہ کرتے ہیں تو اچھا خاصا کا time لگ جاتا ہے اچھا تو یہ جو social media اس کا ہمارے معاشرے پر ہمارے جو لوگ ہیں اور خاص طور پر ہم پر کتنا زیادہ effect ہوتا ہے اس کا impact آپ بتائیں امپیکٹ اس طرح ہوتا ہے کہ پہلے جو ہے آپ فیزیکلی جا کے ملنا زارہ لوگوں سے پسند کرتے تھے اب آپ جو ہے وہ social media پر ہی بات ہو جاتی ہے تو بسکلی آپ کی جو گیڈنگز ہوتی تھی وہ effect ہوتی ہے اس کی وجہ سے کہ آپ جس میسیجز اگر پر یا کال کر کے جو ہے ویڈیو کال کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں تو اس طرح لوگوں سے ملنے کا چارم نہیں ہوتا جو پہلے ہوتا تھا اب تو ایسا ہونے لگا کہ اگر اوپر والے پورشن میں کوئی ہے تو جب ساتھ ہوتے میں ساتھ ہوتے لیکن اب ایسا نہیں ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں اگر دو الگ الگ پورشن میں سیم گھر میں تو یہ ہوتا ہے کہ کال کر کے بات کر لو بجائے اس کے کے ساتھ میں ٹائم اسپرینٹ کریں یعنی پوری فیبلی بھی ساتھ میں ٹائم اسپرینٹ نہیں کرتی اس کے لیے ہو سکتے کہ خود چیک رکھیں پہر مطلب ہم لوگ جو ہماری ایج ہے ہم اس جنریشن جو ہے وہ سکتا ہے تھوڑی سی وہ بھی اس کو کنٹرول رکھے کیونکہ خودی چیک رکھنا ہوگا اس کو خودی کنٹرول کر سکتے ہیں کوئی اور تو آکر ہمیں یہ سکھائے گا نہیں آپ کا نام عبداللہ مجھے بتائیں کہ آپ سوشل میڈیا پہ کتنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ میں ٹائم بہت کم سپینڈ کرتا ہوں کی میں سپورٹ زیادہ کیجھتا ہوں جیم کیک باکس اس میں زیادہ ٹائم میرا ہوتا ہے پہلے جب نئے نئے میں نے فیس بک انسٹاگرام وغیرے ڈاؤنلوڈ کیا تھا اس پہ میں نے ٹائم زیادہ سپینڈ کر دیا لیکن ابھی میں بہت کم ٹائم کیونکہ یہ ایک مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایک فضول چیز ہے آپ تو مطلب گیمز کرتے ہیں جس میں آپ آؤڈور گیمز کرتے ہیں اس کے لئے آپ کم اس کے لئے لیکن ہمارے ہاں تو ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ لوگ بہت زیادہ ٹائم اپنا سوشل میڈیا پر سپینڈ کرتے ہیں اور لوگ ایسے فیملی میں ساتھ ہوتے بھی ساتھ نہیں ہیں لیکن باہر ہر ٹائم لگے میں فیس بک واٹس ایپ ان چیزوں پہ لیکن اگر گھر میں ساتھ ہوتے بھی ساتھ نہیں ہوتے تو اس سے فیملی لائف پہ کیا افیکٹ ہوتا ہے جی بلکو زیادہ تر میں نے یہ دیکھا ہے میرے اپنے گھر میں میرے بھائی مطلب زیادہ تر موبائل پہ لگے ہوتے ہیں فیس بک انسٹاگرام وغیرہ یوز کر رہے ہوتے ہیں ان کے بچے بیٹے ہوتے مطلب ان کو ٹائم نہیں دیتے بہت کم ٹائم کبھی علاقہ بچوں کو ایک پوری ایک اٹریکشن چاہیے ہوتی ایک پوری ان کو توجہ چاہیے ہوتی ہے کہ ان کو ٹائم دے اس وجہ سے مطلب ان کو ٹائم بہت کم دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بھی خراب ہو رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا ایسا سلوشن ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے مطلب اپنا ٹائم آہ سیف کریں مطلب اس طرح ویسٹ نہ کریں سوشل میڈیا پر اور اس کو ایک ہم پروڈکٹیو کسی چیز میں کسی کام میں لگائیں یہ تو دیکھو اللہ اللہ تعالی نے نا ہر انسان کو عقل دیئے ہر انسان کے پاس دماغ ہے ہر انسان یہ سب کو پتا ہے کہ یہ مطلب ویسٹ آف طاہم ہے ٹھیک ہے سب کو پتا ہے یہ بات لیکن اس کے باوجود بھی کر رہے ہیں یہ ہر بندے کو یہ نہیں ہے کہ اب مجھے پتا ہے نماز پڑھنا سواب ہے نہ چھوڑنا جو یہ گناہ ہے یہ نہیں ہے کہ کسی کو پتا نہیں ہے ہر بندے کو یہ بات پتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی کر رہی ہے ہاں مطلب سوچنا چاہیے پوزیٹیو سوچنا چاہیے کہ یہ چیز جو ٹھیک ہے مطلب کبھی کبار پورے چوبیس گھنٹوں میں آدھا گھنٹہ بیس منٹ توڑا بہت کر لیا انجوائی کیا بس چھوڑ دیا اس کے بعد ہر وقت موبائل میں ایک توسیت کیلئے بھی نہیں ٹھیک اوپر سے آپ کسی اور کو بھی ٹائم نہیں دیتے اور آئی تنک یہ مطلب اخلاقاً بھی اچھی بات نہیں ہے کہ ہر وقت آپ موبائل میں جی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا یہاں پہ موجود زیادہ تر لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ اپنا زیادہ تر ٹائم سوشل میڈیا پر سپنڈ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ جو لوگ ان کے ساتھ ہوتے ان کے رشتدار دوست ساتھ ہوتے بھی ساتھ نہیں ہوتے سوشل میڈیا ضروری تو ہے ہماری روز مرہ کی زندگیوں میں لیکن اتنا بھی ضروری نہیں ہونا چاہیے کہ انسان اپنوں کو ہی بھول جائے تو ناظرین کسی کے ساتھ دیکھتے رہی ہے ویژین ٹی وی لائک اور سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں اللہ حافظ موسیقی